بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کا کبارہ ہونے جا رہا ہے اسریل کا تیہ پانچہ ہونے جا رہا ہے اور بلکل اب امریکہ اور اسریل دونوں مل کر بھی ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے ڈالر کا خاتم ہونے جا رہا ہے مارکیٹ میں ایک نئی کرنسی جو ہے وہ لاج کی جا رہی ہے بلکل اہم ترین جو معاملات ہیں وہ تیہ کیے جا چکی ہیں اور بقاعدہ طور پہ آغاز جو ہے سمجھیں وہ اس کا ہونے جا رہا ہے تو ہم بات کریں گے ان دو تین چیزوں پہ کہ آخر یہ نوٹ کیا ہے اور یہ نوٹ کہاں سے لانچ ہو رہا ہے کیسے لانچ ہو رہا ہے ڈالر کیوں کر ختم ہو جائے گا امریکہ کا صفایہ کیسے ہو جائے گا ایران پہ آخر کیوں کر اسریل حملہ نہیں کر پائے گا اور اگر حملہ کرے گا تو پھر اسریل کا انجام کیوں کر ایسا ہوگا تو بہت سری باتیں ہیں تو ہم اس پر اوپر بری تیزی کے ساتھ بات کریں گے تاکہ بات کی توالت بھی نہ ہو اور یہ اہم ترین خبریں جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں بھی آ جائیں کہ معاملات ہو کے رہے ہیں اور دنیا کی سمت میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور یہ دیکھیں کہا جا رہا تھا ایک زمانے میں کہ دنیا بلوبل ویلج بن چکی ہے اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اکٹھی ہو رہی ہے معاملات اسی سمت میں جا رہی ہیں اسریل کو آرڈی بڑی شکست خسارنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو بھی گھٹنوں پہ آنا پڑ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی گیم کی جا رہی ہے اور بڑی عرصے کے ساتھ ڈالر کا جو راج ہے یہ ختم ہونے چاہتا ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ ایک اہم ترین جو سمٹ ہے اس وقت رشیہ کے شہر قازان کے اندر برکس کے نام سے وہ شروع ہو چکی ہے اور یہ تنظیم جو ہے وہ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف اور صرف جب اس کا آغاز ہوا تھا تو اس میں رشیہ تھا چین تھا ایران تھا اور ساؤس افریقہ تھا ان چار ممالک پہ پانچ ممالک پہ مجتمل جو ہے یہ ایک چھوٹی سی تنظیم تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپس میں جو تجارت کریں گے انٹرنیشنلی اپس میں جو تجارت کریں گے ہم ڈالر میں نہیں کریں گے ہم ڈالر کا بائی کارٹ کریں گے اور اپنی کرنسی میں ہم یہ تجارت کیا کریں گے لیکن اب انہوں نے ایک سٹیپ آگے لیا ہے کہ نہیں ڈالر کو چھوڑیں ہم ڈالر کو بھی چھوڑیں اپنی کرنسی بھی چھوڑیں ایک نئی کرنسی متعارف کراتے ہیں تو اس کرنسی کے پقیادہ تعارف تو کرائے جا چکا ہے اور اس کے ساتھ عزیزان مند آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بریکس جو تین یا چار ممالک سے اس کا آغاز ہوا تھا آج اس کے اندر دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو سو تین چار ممالک ہیں اس میں سے ایک سو انسٹھ ممالک جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے بریکس کو جوین کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ پہ لے دیں کہ ترکی پر بڑا حملہ کیا جا چکا ہے ترکی صدر جو ہیں تیب اردگان جو ہیں وہ اس وقت قازان کے اندر موجود ہے رشیہ میں اور اس بریکس کے جلاس کے اندر شرکت کر رہی ہیں بہت ستر ممالک ہیں وہ بار بار اس کے اندر شرکت کر رہی ہیں اور جو بات میں نے آپ سے کی ہے شروع کے اندر کہ اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا ایران پہ حملہ کیوں کر نہیں ہوگا اور اگر حملہ ہوگا تو اس کا انجام کیوں کر ہوگا یہ بات بھی اب یاد رکھ لیں یہ ایک بات کہ رشیہ کے جو صدر ہیں ولادی میر پیوٹن تو یہ بڑے کمپیٹن شخصیت ہیں بہت بڑا یہ نام ہے اور ان کے آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر گھونچتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رشیہ آل بھی بڑی پاوہ رکھتا ہے اور رشیہ کے اس صدر نے بیان دیا ہے بقایہ طور پہ اور بقایہ طور پہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اب افیشلی طور پہ اس برکس کا حصہ ہے تو اس بات کو سمجھئے اور اس میں مماثلت کیا ہے بس بات میں بدل کیا ہے کہ اتنی سی بات سے کیسے اندازہ لگایا گیا اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ایران پہ اب حملہ نہیں ہوگا تو اس میں لاجک یہ ہے کہ جس طرح نیٹو کے جو ممالک ہیں نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ اسے بھی حملہ آور نہیں ہوتے اور اگر کوئی دوسرا اس پہ حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے سارے ممالک مل کر اس ملکہ دفاع کرتے ہیں اسی طرح برکس کی اندر بھی وہی روز انڈرگولیشن جو ہیں وہ اس طرح ترتیب دیے جا رہے ہیں ایران برکس کا بقیدہ افیشلی طور پہ حصہ بن چکا ہے اور ولادی میر پیٹر نے اس کا بقیدہ اعلان کیا اور یہ اعلان جو ہے وہ بقیدہ ایک میسیج ہے بیرکہ کو بھی اور اسریل کو بھی کہ یاد رکھیں ایران اب تنہا نہیں ہے ایران جو ہے وہ برکس کا حصہ ہے ایران کے پیچھے اب روس بھی کھڑا ہے چینہ بھی کھڑا ہے اور دنیا کے ایک سو انسٹھ ممالک موجود ہیں ایران کو تنہا ماں سمجھے گا ایران کے حملہ کریں گے تو پھر آپ کو موکی کھانے پڑے گی اور آپ کا بہشر ہوگا کہ پھر دنیا یاد رکھی گی اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان مند جتنی بھی ایران کی ایٹیلیجنس ریپورٹے ہیں ان کو ملے نظر رکھتے ہوئے روس کے ساتھ نے ایک ہزار سے زیاد بلیسٹک میزیل جو ہیں جدید ترین بلیسٹک میزیل جو ہیں وہ ایران کے حوالے کر دی ہیں آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ ایران نے اس سے قرد جو ہے وہ دو سو بلیسٹک میزیل جو ہیں وہ اسریل پہ داغے تھے اور اسریل جو کہ اب پھر سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے جدید ترین ائر ڈیفینٹ سسٹم ہیں اس کے پاس ایر ڈوم ہے ائر پہ ٹریک جیسے ائر ڈیفینٹ سسٹم موجود تھے کہ وہ سارے فیر ہو گئے تھے اور ایران کے کافی میزیل جو ہیں انہوں نے اپنے حدف کو ہیٹ کیا تھا یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا تو ناظرین گرامی اب روس نے ایران کو ایک لساس دے دیا پقاعدہ طور بلکل واضح طور پر یہ لساس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہیں عزیزہ نے من اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک سو انسٹھ ممالک نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے اور طارفی طور پہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ سامنے بھی لے کے آئے ہیں اور یہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ بلکل انقریب جو ہے وہ یہ منظریام پہ ہوگا اور ساری تجارت یہ ایک سو انسٹھ ممالک جو ہیں انڈیا بھی اس برکس کے اندر شامل ہے پاکستان بھی انقریب اس میں شامل ہونے جا رہا ہے تو ساری تجارت اب ڈالر میں نہیں کریں گے یہ ایک سو انسٹھ ممالک جو ہیں یہ اس برکس کے اندر اس نوٹ کے اندر یہ اب تجارت کریں گے اور جب یہ تجارت برکس کے اندر کریں گے ڈالر کے اندر نہیں کریں گے ڈالر یقینی طور پہ ختم ہو جائے گا ڈالر کی وقت ویلیو جب ڈاؤن ہوگی تو امریکہ نے ستیناس ہو جانا ہے امریکہ کے پاس کیا ہے امریکہ کے پاس صرف اور صرف ڈالر کی پاور ہے ڈالر جیسے ہی گرے گا امریکہ کی معاشیت گرے گی امریکہ کی معاشیت گرے گی تو ڈالر نے خود نیست و نبود ہو جانا ہے اور اس کے ساتھ جیسے ڈالر نیست و نبود ہوگا امریکہ کا وجود بھی برقرار نہیں ہوگا اور جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس بڑی ملٹری پاور ہے تو ملٹری پاور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشی پاور کے بغیر ملٹری پاور کسی خاتے کی نہیں ہوتی اگر امریکہ ملٹری پاور ہے تو بنیاد کی اوپر کھائی ہوتی ہیں اور معاش игра کی میں اتھر پر ملک آکے بھٹھتے ہیں اور جب معاشر گر جائے گی جب رپیا اور ڈالر گر جائے گا تو خود بخود ملک جو ہے وہ چھوٹی بھٹی گا اور اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں دوسری جانب ایک طرف ایک جانب سے لوگ آپ مالک ہیں برکس کے اس کے ساتھ مخالف ہیں امریکہِ کے ساتھ کون کھڑا ہے Isreal کھ یہ ہے امریکہ کے ساتھ کون کھڑا ہے برطانیہ کھڑا ہے اسٹیلیا کھڑا ہے فراز کھڑا ہے اور کون ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ یہ چند ممالک جو ہیں وہ ان ایسا اٹھاٹھ ممالک ایساٹھ ممالک جو اس وقت برکس کا حصہ بن چکے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو دوستو یہ کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس تھیں جو کہ بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑا اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ڈالر کا خاتمہ ہے اور ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوتا اور اگر یہ کریں گے کسی بھی صورت میں اسریل اگر ایران پہ حملہ آور ہوتا ہے تو یاد رکھیں رشیہ نے ایک ہزار میزیل جو ہیں وہ ایران کو دے دیئے ہیں پہلے دو سو میزیل سے اٹیک ہوا تو ان کا پورے کا پورا ایران ایٹیفیلٹ سسٹم چھٹی کر گیا یہ دو سو میزیل نہیں اب ایک ہزار میزیلوں کی بارش چب اسریل پہ ہوگی تو اسریل کا کیا عاشر ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے مدد جدہ بکھیں اور میری سمجھ میں جو یہ ریدیں گا رہی ہیں اس سے یہی نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ اسریل پہ حملہ نہ اسریل کر سکے گا اور نہ ہی امریکہ کر سکے گا اور اس کے ساتھ بہت جلد یہ خبر بھی آئے گی زیادہ دور نہ جائیں بہت زیادہ دور کا عصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سال دو سال کے اندر یہ ڈالر کی بھی جو حکومت ہے اور اس کی حکمرانی ہے امریکہ کی جو سپر پاور ہے چین کے اندر یہ ساری ستا جو ہے مرکز آن ایشیا بننے جا رہا ہے تو دوستے یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنی رہ کا اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نگے باہ